آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ہونے جاری ہے کیونکہ اس پہ ہم سٹڈی کرنے جارے ہیں کریکٹوریسٹکس اینڈ کلاسیفیکیشن آف میمبلز اور ہم جانتے ہیں میمبلز کے اندر ہم خود بھی انکلوڈیڈ ہیں تو اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو زولوجی وید آمنا تو چلیے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم میمبلز کی یا کلاس پیمیلیا کے جنرل کرپوریسٹکس کو سٹڈی کریں تو اس میں ہمارے پاس اس طرح کے آرگنیزم انکلوڈیڈ ہیں جن کے پاس پریزنٹ ہوں گے میمری گلینڈ جو کہ ینگ ونز کو فیڈ کرنے کا کام کریں گے اس کے بعد ہیئر ڈائیافرام ڈائیافرام اس طرح کا سٹرکچر جو کہ لنگز کے جو ہے وہ نیچے ریزائیڈ کرتا ہے درم شیفڈ آرگن ہمارے پاس یہ پریزنٹ ہے میمبلز کے اندر اس کے بعد 3 میڈیل ایئر آجیکلز آجیکلز مینز بونز یعنی جو میڈیل ایئر کے اندر تین چھوٹی بونز ہیں وہ پریزنٹ ہے ہیٹروڈونڈ نانٹیشن ہے یعنی اگر ان کے ٹیتھ کو دیکھیں تو ٹیتھ ان کے ہیٹروڈونڈ ہے بطلب ڈیفرنٹ کارنڈز آف ٹیتھ جو ہیں وہ ہمیں نظر آئیں گے جو کہ ڈیفرنٹ کارنڈز آف فانکشن کے لیے سپیشل آئیزڈ ہے سویٹ گلینڈ سیبیشیز اور سکینڈ گلینڈز بھی کچھ پیبلز کے کیس پر پیزنٹ ہے ان کا جو ہارٹ ہے وہ فورچ ایمڈ ہے اور سیربرل کارٹیکس جو ہے وہ سائز میں لارچ ہے اب اس کی سب کلاس اس کو دیکھیں تو سب سے پہلے سب کلاس ہمارے پاس ہے پروٹو تھیریا اب پروٹو تھیریا میں ہم نے سب سے پہلے مونو ٹریمز کو کلاسیفائی کیا تھا لیکن اب مونو ٹریمز کو دوبارہ سے ری کلاسیفائی کیا جا چکا ہے اور اس سب کلاس کے اندر سیرف اور سیرف ایکس نکٹ سپیشیز ہی پریزنٹ ہے مطلب اس طرح کی سپیشیز جو اب ناپائد ہو چکی ہیں نیکس سیکنڈ سب کلاس ہمارے پاس ہے تھیریا تو تھیریا کی میمبرز کی جو سکل کی ٹیکنیکل کریکٹریسٹکس ہے مطلب سکل کا جو سائز کیا ہے سٹرکچر کس طرح کا ہے elongate ہے یا rounded ہے کیسے ہے اس کی ٹیکنیکل کریکٹریسٹکسی اس میمبرز کی اس کلاس سب کلاس کے میمبرز کو باقی سب کلاسے سے distinguish کرے گی آگے ہمارے پاس اب اس سب کلاس تھی ہے کہ اندر تین infra classes included ہیں سب سے فرسٹ پہ اورنیتھو ڈیلفیا اب اس اورنیتھو ڈیلفیا میں بھی جو میمبرز included ہیں ان کے سکل کے ٹیکنیکل کریکٹریسٹکسی ان کو باقیوں سے differentiate کریں گی distinguish کریں گی اس میں ہمارے پاس included ہے monotremes monotremes مطلب egg laying mammals second infraclass metatheria کے اندر included ہیں میمبرز جو کہ وی بی پیرس ہے مطلب کہ جو young ones کو ہی produce کرتے ہیں ان کا جو placenta ہے وہ primitive ہے بہت زیادہ advanced نہیں ہے جو young ہیں وہ جلدی bone ہو جاتے ہیں اور ان کو ایک marsupil pouch میں carry کیا جاتا ہے جو کہ female کی belly کے ساتھ attach ہوتی ہے اور اس میں آ جائیں گے ہمارے پاس pouched mammals یعنی marsupials third infraclass ہمارے پاس ہے eutheria eutheria میں جو organisms included ہیں ان کے پاس present complex placenta اور جو young جو ہیں وہ advanced stage تک develop کریں گے birth سے پہلے تک اور اس میں ہمارے پاس included placentals مطلب اس طرح کے organisms جو وی وی پیرس بھی ہیں اور جن میں جو ہیں وہ placenta جو ہیں وہ کافی زیادہ complex ہے next ہم study کرتے ہیں mammals کے orders تو سب سے پہلا ہمارے پاس order ہے insectivora insectivora میں آئیں گے small primitive mammals اور یہ third largest mammalian order ہے جس کے اندر انکلوڈیڈ ہے hedgehogs tenbricks moles اور shrews next order ہے kyroptera kyroptera میں ہمارے پاس انکلوڈیڈ ہے bats یہ kosmopolitan ہے kosmopolitan کا مطلب کہ ہمیں دنیا کے سارے کے سارے areas میں ہی اس order کے members نظر آئیں گے لیکن زیادہ تر abundant ہے یہ tropics کے اندر tropics مطلب کہ warm جو areas ہیں وہاں پہ زیادہ ہمیں نظر آئیں گے اس کے علاوہ ان کی جو hands اور arms کی جو bone elongate ہیں اور cylinder ہیں مطلب پتلی ہیں اور ان کی جو flight membranes ہیں وہ body سے extend کرتی ہیں fall limbs اور hind limbs کی digits تک یعنی انگلیوں تک زیادہ تر ان کے اندر جو ہیں وہ insect eaters ہیں لیکن کچھ جو ہیں وہ fruit eaters بھی ہیں fish eaters بھی ہیں blood feeders بھی ہیں اور یہ second largest mammalian order ہے جس کے اندر bats included ہیں next ہمارے پاس order primates primates میں ہمارے پاس اس طرح کے organism نظر آئیں جن کی body جو ہے وہ adapted ہے arboreal lifestyle یا arboreal habitats کے لئے یعنی trees کے اوپر رہنے والے organism اس order کے اندر included ہیں ان کے جو diet ہے وہ omnivores ہے مطلب ہر چیز پہ feed کر دیتے animal matter پہ بھی اور plant matter پہ بھی ان کے جو teeth ہیں وہ unspecialized نہیں ہیں بلکہ specialized teeth ہیں یہاں پہ ایک mistake ہے چھوٹی سی کیونکہ دیکھیں یہ omnivores ان کے جو teeth ہے وہ plant matter کو shred کرنے کے digits کے اوپن nails present ہے nasal cavity reduced ہے eyes اور cerebral hemisphere جو ہے وہ size میں enlarge ہے اس کے اندر included ہیں lemurs جو کہ میدگاسکر اور کومورا آئیلینڈ کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملیں گے تار سیبز جو کہ جنگل آف سماترہ اور eastern ڈیز میں دیکھنے کو ملیں گے منکیز gibbons اور great apes اس کے اندر included ہے اور great apes کے اندر آجاتے apes اور humans order identita کے اندر اگر دیکھیں تو اس کے اندر ایسے organisms included ہیں جن کے اندر two kinds of teeth incisors اور canines جو وہ absent ہیں کچھ members کے اندر cheek teeth present ہیں اور اگر present ہیں بھی تو ان کے پاس enamel جو وہ نہیں ہے brain case یا skull جو ان کا ہے وہ long اور cylinder ہے hind foot کے پاس four toes ہیں اور four foot کے پاس دو یا تین prominent toes ہیں وہ ہمیں نظر آئیں گی اور four foot کے پاس جو toes present ہیں ان کے اوپر large class یعنی پنج جو ہیں وہ present ہیں ان کی لینز ہیں وہ climbing اور digging کے لئے specialized ہے اور ان کی جو vertebra ہیں وہ zanerthrus number vertebra ہے مطلب باقی mammals کی vertebra سے جو ہیں وہ different ہے اس order کے اندر included ہیں art eaters tree slots اور armadillos اس کے بعد ہمارے پاس ہے order legomopha order legomopha میں جو ہمارے پاس organisms ہیں ان کے پاس پرانے والے ہیں وہ fall out کریں گے نیو والے ان کی جگہ لے لیں گے اور انہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ vegetation پہ feed کرنا ہوتا ہے ان میں included ہے rabbits اور پیکاس next order ہمارے پاس order rudentia rudentia جو ہے ہمارے پاس largest mammalian order ہے اور اس میں وہ upper and lower jar اور اس کے اندر انکلوڈ ہیں squills chip punks rats mice beaver pincupines woodchucks اور lemmings order citasia کے اندر زیادہ تار ہمارے پاس aquatic organisms انکلوڈ ہیں جن کی body streamline ہوگی streamline مطلب کہ اس رنگ جہا وہ body ہوگی درمیان سے موٹی اور سائیڈ وں سے پتلی تاکہ یہ easily water کے hairless جن کے اوپر اتنے زیادہ present نہیں بلکہ ہیر کی جگہ پہ ہمارے پاس ایک thick layer of fat جو ہے جس blubber کا نام دیتے ہے she basis clans بھی absent fall limbs padel like flippers کے اندر موڈیفائیڈ ہو چکی ہیں swimming کے لیے hind limbs reduced ہیں اور externally ہمیں نظر نہیں انکلوڈیڈ ہیں tooth whale tooth whale کے اندر آگے جو variety ہے جو species ہیں ان میں آ جائیں گے big whales narvels pump whales dolphins porpoises killer whales tooth whale toothless filter feeding whales included ہیں اس ہی order کے اندر جس میں آ جاتی ہیں right whales grey whales blue whales and humpback whales next order ہمارے پاس order carnivora جیسے کہ آپ کو نان سے ظاہر ہے کہ اس میں included ہوں گے carnivores یعنی predatory mammals included ہیں اور جن کے پاس ساری developed sense of smell present ہے ان کا جس skull ہے یا brain کیسے وہ لاش ہے ان کے جو pre molars اور molars ہیں وہ modified carnicial apparatus جو پیرے کو tear apart کرنے کا کام کر سکے three pairs of upper and lower ہیں اس کے اندر included ہیں dogs cats bears racons minks sea loins seals walruses or otters next order ہمارے پاس سائرینیا سائرینیا میں جو organism ہے وہ زیادہ تر aquatic ہے large ہے اور ان کا جو weight ہے وہ 600 kg تک ہو سکتا ہے یہ بھی almost hairless ہے اور ان کی جو skin ہے وہ ٹھیک رنگل ہے اور ان کا جو skeleton ہے جب weight زیادہ تو اس کا مطلب ابھی skeleton mid کا heavy ہے اور جو fall limbs ہیں وہ فرپل like ہے ہائن لیم جو ہے وہ vestigial مطلب اس طرح کے جو structure جو functional نہ ہو horizontal tail folks ہے وہ present ہے horizontally oriented diaphragm ان کا نظر آئے گا اور teeth کے پاس انیمل کی نہیں ہمارے پاس included ہیں ایسے organism جن کا skull ہے وہ elongate ہوگا large molars present ہے اور اس کے اندر آئیں گے زیادہ تر grazers مطلب چرنے والے organism اب order rto ڈکٹالا کے اندر انہوں نے تھوڑا سا اس کو explain کر دیا order rto ڈکٹالا میں hooves بھی present ہوتے ہیں اسی وجہ سے order اس کے اندر انگلوڈیڈ ہورس رینوس زیبرا اور تپیر آٹر ڈکٹالا کو دیکھے تو آٹر ڈکٹالا جو ہے وہ hoof ہے axis of support جو 3rd 4th digit digit 1 2 یا 5 پہلا دوسرا یا پانس ہمارے پاس ریوز ہوگا یا lost ہمیں نظر آئے گا یہ بھی زیادہ گریزر ہی ہیں یا پھر براوزنگ اینیمل ہیں ان میں صرف اور صرف پیگز جو ہے وہ exception ہے مطلب پیگز براوزنگ اینیمل نہیں ہے اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے پیگز ہپپوپا تم اس کیمل اینٹی لوپ ڈیر شیپ جراف اور کیٹل تو سٹوڈینٹس یہ تھی آج کی ویڈیو کیلئے اللہ حافظ